السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ اہلا وسہلا ومرحبا اس کا مطلب آتا ہے؟ اہلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ feel at home اہل و ایال کیا ہوتے؟ کہ ہم آپ کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھتے ہیں اپنا سمجھتے ہیں سہلا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ be at ease یعنی آرام محسوس کرے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی خوف نہیں ومرحبا خوش حامدید ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو دوبارہ کہتی ہوں اہلا وسہلا ومرحبا آئے آپ تھکے ہوئے تو نہیں سفر کر کے آئے دور سے لیکن خوشی میں تھکاوٹ نہیں رہتی اگر ہو بھی تو سوچتے نہیں کیونکہ جب میں سفر کر رہی ہوتی ہوں تو میں اس کو اپنا نارمل ڈے کنسیڈر کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ this is my normal ڈے مجھے یہ بھوت سر پہ سواری نہیں کرنا کہ میں نے سفر کیا کیونکہ اگر یہ سوچنا شروع کر دینا کہ سفر کیا پھر سردر بھی ہوگی پھر چائے کو بھی مس کریں گے پھر کچھ اور چیزیں بھی ذہن میں آنے لگیں گی لیکن جب انسان کہتا ہے نا مسئلہ کی خاتے نکلیں پہلے شروع شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ جس دن سفر کرنا ہوتا تھا تو رات کو مجھے خواب میں یا کبھی کبھی آنکھ کھل جاتی تھی تو سوچ آتی تھی اچھا سفر کرنا ہے اب تو الحمدللہ لیٹلی یہ ہوتا ہے کہ میں ایک دفعہ بھی رات میں مجھے کوئی نہ خواب آتا ہے نہ خیال آتا ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے اور میں نارمل طریقے سے اٹھتی ہوں اپنا نارمل روٹین ریلیکس ہو کے شروع کرتی ہوں اور پھر یہ دیکھتے رہتی ہوں کہ بس کتنے بجے گھر سے نکلنا ہے that's it اور یہ بھی مجھے اپنے آپ کو سکھانا پڑا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کتنی دفعہ excitement اور کتنی دفعہ tension اور پریشانی کیونکہ اس میں پھر جو کرنے کا کام ہو تو پیچھ رہ جاتا ہے اور سفر میں بھی بہت سے blender ہونے لگ جاتے ہیں جب ہم over excited ہو جاتے ہیں کتنے لوگ branches میں پڑھ کر آئے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ branches کی convocation ہے عربوں کی ایک بہت اچھی عادت ہے بہت اچھا اخلاق ہے جب ان کے ہاں کوئی گیسٹ آتا ہے تو وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں عربوں کے بعد پھر کہیں گے 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 حتیٰ کہ وہ realize کرا دیں گے کہ آپ relax ہو جائیں یہ بڑی اچھی مثال آپ نے دی کہتے ہیں ان کو دیکھتے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ایک گندم کا دانہ بویا اور اس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں ساتھ آنا مزبانوں کو بھی اچھا لگ رہے ہیں حمدرہ کیونکہ اللہ کی خاطر آنے والے جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں جیسے عمرے پر لوگ جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں پیج نمبر فور نائنٹی اربع مئے وتسعین وسبحان من خلق الارض ودحاها وملأها بالخيرات والارزاق وجہزها لاستقبال الاحياء وحدانتهم على اختلاف اشکالهم والوانهم وطریقت حیاتهم من نبات وحیوان وطیر وحشرات وانس وجن وغیرهم مما لا يعلمه الا اللہ العلیم الخبیر وسبحانہ اور پاک ہے من وہ خلق الارضہ جس نے پیدا کیا زمین کو پاک ہے ہمارا رب جس نے زمین کو بنایا ودحاها اور اس کو پھیلا دیا وملأها بالخيرات اور اسے ترہ ترہ کی خیر کے ساتھ بھر دیا یعنی ہر ترہ کی خیر سے بھر دیا زمین کو بے شمار خزانوں سے والارضاقی اور رزق سے سوچئے کہ زمین کو اللہ نے رزق سے بھر دیا ہے زمین پر جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے مٹی جو مٹی کو آپ اٹھا کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو بظاہر اس کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا آپ اس کو توڑتے ہیں اس کو پانی میں ڈالتے ہیں کچھ تو مٹی تو مٹی ہی ہوتی ہے لیکن اس مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ سمو دیا ہے ان ذروں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کچھ بھر دیا ہے کہ جو ہی آپ اس کے اندر ایک بیچ ڈالتے ہیں تو وہ کیا کچھ اگلتی ہے بیچ اور اس مٹی کا جب ملاب ہوتا ہے آپ اس میں اکٹھ ہوتا ہے پانی اس سے تعاون کرتا ہے سورج اس کے ساتھ معاملت کرتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ باغوں کے باغ اگتے ہیں کھیتوں کے کھیت اگتے ہیں اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور نکل زمین کے اندر سے رہا ہے آپ دیکھیں کہ مجھے اتنی زیادہ حیرانی ہوتی ہے نا درخت کو دیکھ کے یا اس کا سوچ کے کہ درخت کا بیچ زیادہ زیادہ کتنا تھا کتنا بڑا ہوتا بسران ایک عام کی گھٹلی عام کا درخت دیکھا ہوگا خصوصا جو لوگ ملتان رحیم یار خان سے آئے بڑے بڑے ہیوز فریز ہوتے ہیں اور جو لوگ سرگودہ وغیرہ کتنے سے ہیں تو اورنج کے باغ اس کو سوچئے اور باقی بھی جس طرح جنگل اور درخت ہوتے ہیں زمین کے اندر کتنی چیز گئی کتنی گئی عام کی گھٹلی کتنی سے تھی اتنی سے آپ نے زمین کو بس وہ گھٹلی دی باقی کیا دیا پانی ڈالا تو اس گھٹلی اور پانی کے علاوہ یہ جو اتنا بڑا ٹرنک اور اس کا سٹیم اور پھر شاخیں اور پتے اور پھل اور ہر سال پھل اور کئی کئی سال تک پھل ہاتھا ہی چلا جاتا ہے ہاتھا ہی چلا جاتا ہے کیا یہ سب کچھ پانی اور اس گھٹلی میں تھا وہ خزانہ کہا تھا کہاں سے نکل رہا ہے شاید آپ کو میری بات سمجھنا ہے پچھلے دنوں میں سرگودہ گئی تھی اور وہاں اورنج ٹریز تھے اور ہماری ایک بہن ہے وہ لے گئی باق کے اندر بہت بڑا باق تھا گاڑی میں لے کر گئی گاڑی چلتی جاری تھی چلتی جاری تھی اور باق ختم ہی نہیں ہو رہا تھا میں صرف یہی دیکھ دے کہ احران ہو رہی تھی کہ زمین نے اتنا کچھ باہر نکال دیا پھر اس کے بعد وہ آرنجز کو پریزرف کرنے والی فیکٹری میں لے کر گئے تو اس کو تو دیکھ کے اور آنکھیں کھل گئی یہ سب مٹی سے نکلا ہے آرنج کلر کا میتھا رس یہ مٹی نے دیا ہے ہم نے تو اس کو پانی دیا تھا اور ایک چھوٹا سا بیج دیا تھا یہ اس نے اتنا کچھ کہاں سے نکالا یہ آیا کہاں سے یہ کہاں سے آیا بہت سے سائنسی توجہات ہوگی میں نہیں جانتی لیکن اتنی مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب گندم کا بیج آپ ڈالتے ہیں اور گندم کی اتنی بڑی فصل اس میں سے نکل آتی ہے کہ جس میں جب بوریوں کی بوریاں گندم بھری جاتے ہیں آج کل اگر آپ گزلے مثال طرح ٹرابل کرتے نہیں اس وقت میں میں نے دیکھا جب گندم چھوٹی چھوٹی تھی اس وقت بھی دیکھا جب ہری ہو گئی اور گرین لش گرین ایک ایک منظر قابل دیت تھا اس سبز کا اپنا حسن تھا اور آج کلتا ایسا لگ رہا تھا جیسے سونا اگلاوہ زمین ہے لٹرلی کبھی سنتے تھے زمین سونا اگلتی میں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں سونا اگلتی یہ تو شک پیسے کماتے ہیں تو اس کو سونا کہتے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ وہ رنگ اتنا چمکدار تھا پکی ہوئی گندم کا اور اسے واقعی جب گندم پک جائے تو آپ کو ضرور ایک ٹرپ لگانا چاہیے اور جا کے دیکھنا چاہیے اچھا کھنکتی کی آواز بھی آتی ہے سبحان اللہ ان کے اندر سے جو آسانڈ تسبیح کرتی ہوگی اور اس کا جو رنگ اور اس کو دیکھ کے جو دل کے اندر ایک حلچل بچتی ہے it's amazing میں نے کہا کہ اس نے تو ایک دانہ لیا ایک دانہ لیا پھر یہ اتنا سا اگل کے باہر کہاں سے دے دیا ہمیں کہاں سے آ گیا یہ حیران کن ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ جو کچھ وہ زمین نکالتی ہے نا وہ ایک عام بندے کے لیے اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے جو وہ کھیت پورا اٹھائے ہوتے ہیں کبھی نہیں لگتا ہے کہ اس کا پہ بوجھ بھی ہوگا یعطی ہلکے سے لگ رہے ہوتے ہیں نا لیکن جس وقت وہ گندم کی بوریاں بھری جاتی ہیں تو دو دو لوگ اٹھا کر ان کو ٹرک پہ لادرے ہوتے ہیں اور ٹرک جب چل رہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کس پیٹ سے وہ چلتے ہیں پھر اتنے لدے ہوئے تو یہ بوجھ نکلا کہاں سے یہ تو سب زمین نے نکالا یہ رسط تو اس میں رکھا کس نے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا وہ کہا اندر ہی رہتا ہے یعنی وہ سیزن نہیں ہوتا تو وہ چیزیں اندر ہی رہتے ہیں بس دانہ ڈالنے کی دیرہ اور پانی کیا کچھ اگا دیتی ہے زمین اور پھر میں نے باجرہ دیکھا اس زفعہ چھوٹا چھوٹا تھا ابھی وہ اتنا گرین اتنا خوبصورت اور اتنا گھنا کہ آپ اس میں سے گزر نہیں سکتے باجرہ دیکھیں کہ اتنا ساتھ ساتھ ہوگا ہوا تھا تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ڈالا کس نے تھا آخر کچھ تھانا جو باہر نکلا وہ کس نے ڈالا تھا وہ کون ہے ڈالنے والا وہ اللہ ہے اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اللہ ہی نے میرا رسک پیدا کیا وہی یہ سب کچھ نکال رہا ہے پھر اس کو نہیں مانیں گے پھر اس پر ایمان نہیں یہ ہے اللہ کی تخلیق تم بتاؤ اللہ کے سوا اور کسی نے جو پیدا کیا وہ کدھر وہ کیا ہے ان کی تخلیق دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا پیدا کیا اگر انسان اللہ کو پہچاننا چاہے تو ایک ایک چیز ایک ایک نشانی آپ کو دعوت دیتی ہے اور انسان وہیں جھک جائے تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور اس کو پھیلا دیا ہمارے لئے اور اس میں ہر طرح کی خیرات اور خیرات ہوں اردو میں صدقہ خیرات کے لیے وہ عجیب سا لگتا ہے ایک خیرات سے بنات بھلائی ہیں ہر طرح کی بھلی چیزیں اور رسک اس کے اندر بھر دیئے اور کیسے بھرے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہے آپ ایک دفعہ گندم لگاتے ہیں پھر اگلا سیدھا نہ آ جاتا پھر لگا دیتے ہیں اور کئی لوگوں نے باغوں کے اندر گندم لگائی ہوئی ایک چیز بھی لے رہے ہیں دوسری بھی لے رہے ہیں کچھ مختلف چیزیں بیٹ وقت نکال رہے ہیں اس سے چلتا ہی رہے گا بلکل اور یہ اسی کی طاقت سے اسی کی قدرت سے بلکل وَجَحَزَحَا اور اس کو تیار کیا لِسْتِقْبَالِ الْأَحْيَائِ زندوں کے استقبال کے لیے وَحَدَانَتِهِمْ اور ان کو گود لینے کے لیے عَلَى اِخْتِلَافِ اَشْكَالِهِمْ وَأَلْوَانِهِمْ ان کی شکلوں اور رنگوں کے اختلاف کے باوجود یعنی زمین ایک ماں کی طرح ہے جو زندوں کو ویلکم کرتی ہے جب دنیا میں کوئی آتا ہے تو اب بچھایا ہوئے نا اس نے اپنا آپ اس پہ چلو کرو اور پھر کھڑے ہو جو اور پھر انسان پاؤں مار مار کے چلتا ہے اس پہ اور تکبر کرتا اور کرتا ہے اور پھر وہی ان کو اپنی گود میں لے لیتی ہے یعنی فوت ہو جاتا ہے انسان واپس چلا جاتا ہے وَطَرِيقَةِ حَيَاتِهِمْ اور ان کی زندگی کے طریقے کو مِن نَبَاتٍ وَحَيَوَانٍ خَا نَبَاتَاتٍ وَحَيَوَانَاتٍ وَطَيْرٍ وَحَشَرَاتٍ خَا پرندے ہو یا کیر مکوڑے ہو وَانسٍ وَجِنْ انسان ہو یا جِنْ وَغَيْرِهِمْ اور ان کے علاوہ مِمَّا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ جن کو نہیں کوئی جانتا مگر اللہ ہی جو علم والا ہے خبر رکھنے والا ہے وَكُلُّهَا أُولَائِ جَمَاعَاتٌ وَقَوَائِلْ وَشَعُوبُ یہ سارے کے سارے کیا ہیں جماعتیں ہیں پرندے بھی کیا ہیں جماعتوں کی شکل میں قبیلیں ہیں شعوب ہیں شعوب شعب نیشن کے لیے آتا ہے لَا يَحْسِيهَا إِلَّا اللَّهُ ان کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا الَّذِي خَلَقَهَا وہ جس نے ان کو پیدا کیا وَخَلَقَ اَرْزَاقَهَا اور جس نے ان کی رزق پیدا کیے وَحَدَّدَ آجَا لَهَا اور ان کی زندگی یا ان کا وقت مقرر کیا اس کو لیمٹڈ کیا یعنی ہر پرندے ہر انسان ہر جانوار نبتات ہر کی وہ ہر ایک کی زندگی کی ایک لیمٹ رکھی کہ کون کتنا عرصہ جیے گا ہر ایک ایک لائف سفین ہے وَاللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى هُوَ الْمَوْلَى الْكَرِيمُ الرَّحِيمُ اور اللہ تبارک و تعالی وہی مولا ہے کرم کرنے والا رحم فرمانے والا الَّذِي خَلَقَ هَذِهِ الْأَقْوَاتِ الْمُدَّخِرَ فِي الْأَرْضِ وہی ہے جس نے ان روزیوں کو قوت کہتا ہے روزی اقوات اس کی جمع ان روزیوں کو مُدَّخِر کا معنی ہوتا ہے زخیرہ کی ہوئی ہے فِي الْأَرْضِ زمین میں اللہ نہیں یہ سب کچھ زمین میں زخیرہ کر رکھا ہے لِلْأَحْيَاءِ الَّتِي تَسْكُنُ عَلَىٰ ظَهْرِهَا ان زندوں کے لئے جو اس کی پیٹ پر رہتے ہیں اَوْ تُصْبِحُ فِي أَجْوَائِهَا یا اس کی فضاؤں میں اڑتے ہیں جب کی جمع اجواء اَوْ تَمْخُرُ مَا أَحَا یا اس کے پانی کو پھاڑتے ہیں یعنی جب ایک بیل مچھلی یا پھر ایک کشتی یا ڈالفن یا کوئی بھی مچھلی چھوٹی ہو یا بڑی یا کوئی بھی سی آنیمل جو ہوتے ہیں جب وہ پانی کے اندر چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ جو ہے نا میم خارا جو مادہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے پانی کو چیر کر چلنا آواز کے ساتھ یعنی پانی کو جب وہ چیرتی ہے مخلوق اور پھر آگے بڑھتی ہے تو اس میں سے آواز بھی آتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ کشتی پر سوار ہوئے ہیں اچھا آپ میں سے کون ہے جو آج تک کشتی پر نہیں بیٹھا ایسے لوگ ہیں ایک دفعہ ضرور بیٹھیں ڈرتے ہیں اس لیے موقع نہیں ملا خود پیڈلنگ کی تو آپ نے دیکھا گا کہ جب کشتی چلتی ہے نا پانی سے آواز آتی ہے بڑی خوبصورت آواز آتی ہے تو اس کو مخر کہتے ہیں تم خرومہ جو اس کے پانی کو چیر رہے ہوتے ہیں او تختبئ فی مغاوریہا وکہوفیہا یا چھپتے ہیں اس کے غاروں اور اس کے کہفوں میں یعنی غاری مراد ہے کہف سے مراد کہف کی جمع کہوف او تختفی فی مساربیہا و اجوافیہا یا چھپتے ہیں اس کے بلوں میں یا اس کے جوف میں اجواف پیٹ کو جوف کی جمع اندر زمین کے جس رنگیں ہوتی ہیں نا فتخذ سبیلہو فی البحری سراوا یہ وہی مسارب ہیں یہ روزیاں جو تیار ہیں یعنی ان روزیوں کو تیار کیا کس نے جس نے اسے تیار کیا اور اس کو بنایا جہز اور تعدہ دونوں کا معنی تیاری ہوتا ہے مختلف شکلوں اور رنگوں میں یہ کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے ان اللہ ہواللذی خلقہا بشک اللہ ہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے لِتُلبِّيَ حَاجَاتِ هَذِهِ الْأَحْيَا الَّتِي لَا تُحْصَى تاکہ لبیق کہیں یا پوری کریں ان زندوں کی ضروریات کو جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا گناہ ہی نہیں جا سکتا یعنی جن جن کو ہر روز کھانا ہوتا ہے وہ سب گنے نہیں جا سکتے کتنے لوگ ہوتے ہیں لوگ تو چھوڑے کتنے حوانات حشرات اور پرن انز جن جن کو روز کھانا ہوتا ہے سب کو کھانا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پلاننگ کون کرتا ہے سب کو کھلانے کی سکسٹی ٹن رزانہ کھاتی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے قرب آپ لوگ آئے ہیں ظاہر آپ کو کھانا بھی کھانا ہے اور چائے بھی پینی ہے اور ناشتہ بھی کرنا ہے تو صرف اتنے سے لوگ آئے تب بھی انسان کو کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے یہ کیسے کریں وہ کیسے کریں پوری ٹیم ہوتی ہے جس کام کو لگی بھی ہوتی اور اس پلانٹ پہ تو سب نے ہی کھانا ہے صبح صبح پرندے بھوکے اٹھ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں مجھے صبح پہلے میں ان کو سے بازرہ دیتی اب ان کے بچے تو روٹی ڈال دیتی ہو تو صبح بھی ایک روٹی ڈال دیتی ہو بولتے ہیں کہ مجھے کھانا جہاں پاس سے جاتے ہیں زور سے بولتے ہیں پھر جب میں ان کے پاس روٹی لے کے آتی ہوں تو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں ان کے بچے اتنا خوش ہو کے بولتے ہیں پھر ان کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے خوشی کے مارے جب کھانا نہیں دیا تو ان کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب مجھے پتا ہے کہ میں ایک صبح ان کے لئے روٹی ڈالیں بچوں گرے ڈالیں ڈالیں ان کے لئے ضرور ڈالیں سانتہ روٹی بھی دینی ہوتی ہے بلکل یہ بات کس نے ان کو یہاں سکھائی اور وہ ضرورت بتائی اور پھر ان کی آواز پھر سمجھایا کہ جو یہ آواز ہے وہ ہوگی کہ جب کہ کھانا مانگا جائے گا اور پھر بتایا جب ہو جائے گا جب پیٹ بھر جائے گا تو یہ ہی امیزنگ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کائنات میں ہم نے تمہارے لئے ہیں تمہارے لئے ہیں تو جب ہم ایسے چیزیں ہم کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے لیے ہمیں جس کام پہ لگایا ہوا ہے اور ہمیں سجھایا ہوا ہے کہ اب ان کی یہ ضرورت ہے اب یہ ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ضرورتوں کو کیسے پورا کرتا ہوئے اللہ علیکم جیسے کافی لوگوں نے اپنے ایکسپرینسز شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بلنی آئے تو وہ فورن جیسے ہمیں دیکھتی تو ہمارے پاس آ جاتی ہیں اور باقی گھر والوں کے پاس نہیں جاتی اس سے ایک ایسے سائیکالوجی میں ایک سٹاڈی ہوتی ہے کلاسکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ کنڈیشننگ کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جیسے پیولاو کی سٹاڈی تھی کہ اس میں وہ لوگوں نے ڈاگ کو ٹرین کر دیا تھا کہ جب گھنٹی بجے گی تو اس کو میٹ ملے گا تو جب گھنٹی بجتی تھی تو وہ خود لوگوں کو سالینٹ کرنا شروع کر دیا تھا تو اب یہ انسان نے خود کیا تھا لیکن اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے دن کے ہمارے تو تینوں گئے ویسے دون جائے ہیں کہ دن کے صبح شام ہمیں ٹریننگ ہمیں دی ہوئے کہ ہمیں کھانا ہے کھانا تو اسی طریقے سے ہم صبح اٹھتے ہیں ہمیں بھوک لگتی ہے رات کے مغرب کے بعد ہوتی ہے ہمیں بھوک لگنا شروع جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر مخلوق کا اسی طریقے سے صبح شام کھانے کا انتظام بھی کیا ہے سب کے اندر ایک کلاک رکھی ہوئی ہے اور ضرورت رکھی ہوئی ہے اسلام علیکم سازم میں جب سکول سے آتی ہوں تو گھر میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن بلی فوراں میرے پاؤں کے پاس اور بولنا شروع ہو جاتی کہ آپ مجھے کھانے کے لئے دے دیں اور یقین کریں میں خود پہلے نہیں کھاتی فٹا فٹ پہلے میں اس کو دیتی ہوں کہ ایسے وہ پیار کرنا شروع ہو جاتی یہ بباسہ مجھے مل جائے گا کچھ نہ کچھ الحمدللہ تو یہ کون سکھاتے ہیں اللہ ہی سکھاتے ہیں صرف ان کو کھانا نہیں چاہیے ہوتا ہے انہیں پیار چاہیے ہوتا ہے بعض وقت کھانا ڈال کے رکھا ہوتا ہے کھانا نہیں کھاتے گود میں آکے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب پیار کریں اور اگر بلی میں بچے دینے ہو تو اس سے پہلے اس کا دل ہوتا اس سے مساج کیا جائے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے پھیرتے رہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ضرورت کیسے بتا چلتی کہ ان کو اب مساج چاہیے ان کو اب پیار چاہیے ان کو اب کھانا چاہیے اب ان کو کیا چاہیے یہ کہاں سے سمجھاتا ہے یہ اللہ ہی ہم کو سمجھاتا ہے اسلام علیکم استاذہ میرا بیٹا صبح مسجد جاتا ہے تو جب نماز پڑھ کے واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ اتنے کتے ہوتے ہیں آتی ہوئے دروازے کے پاس آگ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کو کھانا دیتا ہے تو پھر وہ کھا کے بیٹھ چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ رحم کر کے جو آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے انبلیویبل ہے پچھلی طفل بھی شاید میں نے آپ لوگوں کو ہمورد دیا تھا کہ ایک پودے کا خیال رکھیں ایک جانور کا خیال رکھیں کسی انسان کی کیر کریں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی ضروریات پوری کرے گا من حیث لا احتصب جی نراز بھی ہوتے ہیں روٹ بھی جاتے ہیں بلکل یہ جو بات کہہ رہی ہیں کہ ان کی ضروریات ہوتی ہیں سارے کچھ ہوتے تو وہ جو ہم نے پڑھا تھا نائنش شاکرون میں پڑھی تھی بات یہ کہ بعض وقت آپ کا دھیان کسی نیکی کی طرف نہیں جا رہا ہوتا جو آپ کے سامنے ہوتی ہے تو تمہارے پر اس پر بھی شکر واجب ہے کہ اگر کوئی حاجت من تمہارے دروازے پر آ کر تمہیں یہ بتائے کہ تمہارے مال میں وہ حصہ شامل ہے جو تم اس نیکی میں کر سکتے ہو تو اس پر بھی شکر واجب ہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو ان جانوروں کو ڈالنا اور وہاں تک ہمیں پہنچانا اور ان کا مانگنا ہم سے اور پھر یہ کہ وہ یہ سمجھنا پھر مجھے تو اس سے بھی حیرت ہوتی ہے کہ بے شمار لوگ ہیں نا اس دنیا میں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ شخص ہی ڈالے اس کو یہ کیسے رفائی میں ہوا اور اس شخص کے ہی دل میں وہ بات ڈالنا اور پھر وہاں تک وہ اپروچ کرنا اتنے لوگوں میں سے ذالک تقدیر العزیز العلیم وَلَا تُحْسَىٰ أَنْوَعُوا غِذَائِهَا ان کی غزاؤں کی جو قسمیں ہیں جو وہ کھاتے ہیں ان کو بھی ہم نہیں گن سکتے کہ کون کیا کھاتا ہے وَلَا يُحْسِ کمیات ارزاقها اِلَّا اللَّوِ خَلَقَهَا اور نہیں شمار کرتا ان کی روزیوں کی کونٹیٹی کمیت ہوتی ہے کونٹیٹی اِلَّا اللَّوِ خَلَقَهَا مگر وہی جس نے ان کو پیدا کیا اس کو پتا ہے کہ کتنی کونٹیٹی میں کیا چیز اگنی چاہیے اور کتنی ضرورت ہے لوگوں کی هَذِهِ الْأَقْوَاتِ الَّتِي أَوْدَعَا هَا اللَّهُ فِي جَوْفِهَا یہ روزیاں جو اللہ نے اس کے پیٹ میں رکھ دی ہیں ودیت کر دی ہیں کس کے؟ زمین کے وَسَّارِبَتُ فِي مَجَارِيْهَا اور وہ چل رہی ہیں ان کے راستوں میں مجاری ہوتا ہے جیسے یہ سیوج ہوتا تو سیوج تو نالیاں بہنے کی جگہ یعنی جہاں جہاں سب گزر گاہیں ہیں وَسَّابِحَتُ فِي هَوَائِحَا اور تہر رہی ہیں اس کی فضاء میں وَنَّابِتَتُ عَلَا سَتْحِحَا اور اُگی ہوئی ہیں اس کی سطح پر وَالْقَادِمَةُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّمْسِ اور آ رہی ہیں اس کی طرف سورج سے وَمِنْ عَوَالَ مِلْ أُخْرَا اور دوسرے جہانوں سے ستاروں سے اور کہاں کہاں سے یعنی ساری جو چیزیں ہیں وہ صرف زمین نہیں دے رہی بلکہ کچھ ہوا فضاء سورج اور پلانٹ سے بھی ہمارے لئے یہ ساری قوتیں کٹھی ہو کر ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں وَكُلُّهَا تَتَدَفَّقُ وِفْقَ تَدْبِيرِ اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَ هَذَا الْمَحْدَن لِهَاذَا النَّوْءِ مِنَ الْحَيَا وَكُلُّهَا اور ساری کی ساری تَتَدَفَّقُ اُچھل اچھل کے آرے ہیں تدفق ہوتا ہے جوش سے باہر آنا وِفْقَ تَدْبِيرِ اللَّهِ اللَّهِ کی تَدْبِير کے مطابق مُوافق الَّذِي خَلَقَ هَذَا الْمَحْدَن جس نے یہ گود پیدا کی لہذا النوع من الحیات اس قسم کی زندگی کے لئے وَجَحَزَهُ بِكُلِّ مَا يُلَائِم اور اس کو تیار کیا ہر اس چیز کے ساتھ جو اس کو مناسب ہے ملائم کا مطلب ہے جو اسے مناسبت رکھتا ہے وَبِكُلِّ مَا يَلْزَمُ لِهَذِهِ الْأَنْوَعِ الْكَثِيرَةِ اللَّتِي لَا تُحْسَى اور ہر اس چیز کے ساتھ جو ان بہت سی انواع کے ساتھ لازم ہے جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا وَالَّتِي تَتَوَالَدُوا وَتَتَكَاثَرُوا عَلَى عَلَى مَرِ الدُّهُور اور وہ جو پیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ یعنی آپ دیکھئے کہ ایک دن میں کتنے جانور پیدا ہو جاتے ہیں اور کتنے فوت ہو جاتے ہیں جتنے فوت ہوتے ہیں ان سب کو زمین چاہیے اور جتنے پیدا ہوتے ہیں ان سب کو کھانا چاہیے کیا اندر جا رہا ہے اور کیا باہر نکل رہا ہے اس کا اندازہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا اور اس کا انتظام بھی اسی رب نے کیا ہوا ہے فَسُبْحَانَ الْمُصَوِّرُ الَّذِي نَوْعَ مَشَاهِدَ الْأَرْضِ پاک ہے وہ مصور جس نے قسم قسم کے زمین پر یہ مشاہدات رکھ دیئے دیکھنے کی چیزیں حَيْثُمَا اِمْتَدَّ الطَّرَفُ جس طرف بھی انسان نگاہ پھیلاتا ہے حَيْثُمَا جہاں بھی امْتَدَّ وہ پھیلاتا ہے الطرف اپنی نگاہ وَحَيْثُمَا تَنَقَّلَتْ القدم اور جہاں بھی قدم چل کے جاتے ہیں منتقل ہوتے ہیں سہول و جبال میدان بھی اور پہاڑ بھی سہول سہل کی جمع وَبِحَارٌ وَأَنْحَارٌ سَمُنْدَرْ اور نَحْرِ دَرِيَا وَنَبَاتٌ وَحَيَوَانٌ نَبَاتات اور حیوانات وَأَذْهَارٌ وَثِمَارٌ وَأَشْجَارٌ پھول اور پھل اور درخت وَأَجَائِبُ هَذِهِ الْمَشَاهِد اور ان سارے مشاہد کے اجائبات لَا تَنْفُدْ خَتْم نہیں ہوتے مِنْ وِحَادٍ وَبِتَاحٍ وِحَاد کہتے ہیں گہری نیچے کی زمین کو جسے ڈپریشن ہوتا ہے نیچے کو جاتی ہے گہری وَبِتَاح ہوتا ہے جو اوپر کی سطح مرتفع ہوتی ہے وَادِی وَبَتْخَا وَبِدْيَانٍ وَجِبَالٍ اور وَادیاں اور پہاڑ وَبِحَارٍ وَأَنْحَار اور سمندر اور نہریں یعنی یہ سارے مشاہدات اور یہ سارے سینس اور یہ ساری چیزیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی جدھر بھی نظر ڈالیں کچھ نہ کچھ نظر آئے گا آپ کو اور خصوصا جب آپ سفر میں ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کی نگاہ تھک جائے گی لیکن یہ سارے سینس ختم ہیں اور سبحان اللہ اللہ سبحانو تعالی نے ایسی ورائیٹی رکھی ہے زمین پر یہاں سیدھے میدانی علاقے آگئے یہاں پر پہاڑ آگئے یہاں پہاڑوں کی ایک قسم آگئے آگئے مٹی کے ٹھیلے آگئے آگئے ساتھا مرتفع آگئے آگئے دور دور تک کہیں کو پہاڑ کا نام نشان ہے آگئے دریہ آگئے آگئے نہریں آگئیں آگئے سٹریمز آگئیں کہیں لمبے اونچے درخت آگئے کہیں بیلیں چڑھیں بھی نظر آگئیں آپ سب بھی نیا نا سفر کر کے آئیں گے اپنے راستے میں کوئی مشاہدات دیکھیں کچھ مشاہدات شیئر کریں جب ہم باک اینڈ سے پنڈیا آتے ہیں تو ہمیں مٹی میں غور کرتی ہوں پہلے لائٹ کلر کی مٹی ہوتی ہے پھر یالو کلر کی ہوتی ہے پھر ڈارک ریٹ کلر کی ہوتی ہے پھر براؤن کلر کی ہوتی ہے پھر کہیں کہیں یہ دور مکس ہوتی ہے میں بچوں کو دکھاتے ہیں دیکھو بیٹا کتنے کتنے ڈیفرنٹ اور اسی میں پودے اور لال مٹی اتنی خوبصورت نظر آتی ہے اور جو درخت ہوتے ہیں وہ ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے درخت سجدہ کر رہے ہیں پھر مجھے درختوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے کہ یا اللہ یہ ایک ایک پتے کو تو جانتا ہے ایک ایک پتے کو ایک ایک گھانس کے دنکے کو تو جانتا ہے وہ جو سفر ہے تھوٹا سا سفر ہے لیکن مجھے اس میں جب وہ درختوں کا مٹی کے کلرز ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں لگتا ہے جیسے درخت ہوں وہ سجدہ کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اسلام علیکم صدر جب میں اسلام آباد آریز نا پہلے تفاہین میں آئی ہوں پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آئی تھی لیکن اتنا غروفی کا نہیں گیا کل جس طرح پہاڑوں کو دیکھا اور اس کے اوپر جس طرح پودے ہو گئے اتنے پیارے لگ رہے تھے اور میں سوچ دی تھی کہ یہ تو ہم نے ایک ہی سر ایک ہے صرف اسلام آباد کا تھوڑا سا اور اللہ کی جنت پھر کتنی پیاری ہو گیا کس طرح کے سین ہوں گے اس میں بہت خوشی ہو رہی تھی اور اللہ اللہ کی بڑھائی بھی جین میں آ رہی تھی میں تو جب ان چیزوں سے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی اوقات نظر آتی ہیں میں کہتی ہوں میں کتنی جاہل ہوں میں کتنی جاہل ہوں مجھے اس کا نام بھی نہیں آتا اس کا بھی نہیں آتا اور یہ تو بالکل ہی نہیں آتا کہ یہ کس لئے بنے اور اس سے کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہم کیا جانتے ہیں کچھ بھی نہیں کہیں کہ پھر تکبر غرور کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی اسلام علیکم میں فرسٹ ٹام آئی ہوں اسلام آباد تو راستے میں میں نے پہاڑ دیکھے اور وہ میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے تو فرینڈ ساری پوچھ رہی تھی زبان چپ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی قدرت ہے اور بس زبان سے نکر رہا تھا سبحان اللہ وابی حمدہ سبحان اللہ لزی اور اپنی واقعی اوقات یاد آ رہی تھی کہ ہم سب کیا ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا سینہ چیر کے اس میں سے سبزہ نکالا اور وہ سب ہمارے لئے ہیں اور ہم کس کے لئے ہیں تو بہت اچھا رہا ہے اور خصوصا جب لاہور کی طرف سے آتے ہیں تو سار ٹرین جاتی ہے رستے میں اور دور سے پھاڑا ایسے لگتا ہے کہ پوری وال ہے تھک وال انسان سوچتے کہ اب آگے کیسے جائیں گے اس میں تو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو رستہ بھی نظر آنے لگتا ہے تو اس میں بڑے غور فکر کی جگہ ہے کہ بہت دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں کچھ ہو نہیں سکتا دیوار آگئی ہے رستہ مل جائے گا کچھ تصویریں بھی کھینچیں جہلوم کا دریا اس پہ پھر سورج کی روشنی پڑنا وہ اس سائٹ پہ اور منظر دے رہا تھا اور اس سائٹ پہ وہ اور لک دے رہا تھا پھر تھوڑا سا ہم آگے گئے تو پھر وہ کچھ اور زمین سٹارٹ ہو گئی پھر پہاڑ کچھ کس طرح کے رنگ کے تھے کچھ کس طرح کے رنگ کے تھے پھر ہم نے ایک ایسا ایریا بھی دیکھا کہ جہاں پہ پہاڑ آگے بلیک ریڈ قسم کے تھے اور اس کے بیک پہ نیچے کہیں کچھ کام ہو رہا تھا اور وہ وائٹ کلر کے تھے سارے دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ کی قدرت کیسے ہے لیکن استاذہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ اس سب کو دیکھ کے یہ سوچتی ہیں کہ انسان کی اوقات کیا ہے تو میں کیونکہ حدیث کورس کی سٹوڈنٹ ہوں تو ہم نے پچھلے دنوں پڑھا کہ جو کسی کی ایک بالش بھی زمین رکھے گا تو اس کی گلے میں توق پہنائے جائے گا ساتھ زمینوں کا تو استاذہ میں اس وقت صرف دیکھے یہ سوچ رہی تھی کسی کا میٹر میرے مائن میں تھا جو ریسنٹلی ہوا تو میں کہی رہی تھی مطلب ہم انسان سوچتے ہی نہیں ہیں کیوں کیونکہ لائلنی ہے اس لائلنی کو دور کرنا کتنا ضروری ہے جی استاذہ ہم کل جب نکلے ہیں تو روشنی تھی کافی ہے نہیں تکرمہیں بارہ بجے کے بعد وہ ملتان سے وہی بات کہ نکل کے زمین کا بلکل مختلف مزاج ہوتا ہے تھوڑا سا آگے نکلے ہیں یہ جو آج ہم ابھی پڑھ رہے ہیں مجھے دیکھ کے سچی دل میں یہ نبات انحار بحار حوان اظہار سمار اشجار اور اجائی وہ حاضح مشاہد لا تنفد اور وہ حاد وہ بطاہ وہ ودیان بلکل سیم استاذہ وہ سارے چیزیں تھیں اور ایک وقت پھر وہ آیا جیسے ابھی ہم آپ نے گندم کی مثال دی کہیں وہ کٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے کہیں وہ بدانے نکل رہے تھے اور بلکل مٹی والا سین تھا اتنی جگہوں پر پھر اس سے ڈسکشن ایسے ہو رہی تھی کیونکہ فیملی کے ساتھ ہی میں تو اس بچوں کو بھی بندہ ہی سی اس سے کرتے کہ بیٹا دیکھیں یہ یہ اور ایک گندم کے اندر سے پھر وہی ڈسکشن کے اس سے کیا کچھ نکلتا ہے یعنی ابھی ہم نے جو بات کی نا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے میں نے روزیاں رکھی ہوئی ہیں اسی میں سے سوجی میدہ اور وہ جانوروں کی خورات بھی اور وہ سارا کچھ تو بلکل مجھے تو وہی اتنی ریال کہ اللہ تعالی نے وہ پہلے پریزنٹیشن دکھائی ہے اور اب یہ سارا کچھ ہے تو الحمدللہ بلکل واقعتاً اس طرح آپ کی بات کے وقت یہ آتا جاتی ہے پڑھ رہے نا کہ پہاڑ بھی ہیں میدان بھی ہیں ہر چیز ہیں تو میں سوچی تھی میدان بھی اللہ تعالی نے نشانی کے لئے رکھیں بلکل صاف میدان پلین اور دیکھیں ایک دل ہوتا ہے اس طازہ جو بنجر ہے ایک دل ہے جو شاد باد ہے درختوں کی طرح اور ایک دل ہے جو پہاڑ ہے سخت ہے تو میں سوچ رہی تھی کتنی نویتیں ہیں اور اللہ تعالی قرآن میں بھی مثال بیان فرما رہے ہیں اور انہی زمین سے یعنی کہ اللہ تعالی کی زمین کا کوئی ایک حصہ بھی غور و فکر سے خالی نہیں ہے ہر چیز میں لیسا میں آیا ہوئے کہ جب ہم جانوروں سے پیار کرتی تھی جانور انسانوں کے ایک آزمائش جنت دوزخ میں جانے کا بلکل صحیح بات کہہ رہی ہیں کہ یہ جانور آزمائش بھی ہیں اگر ان کا خیال نہ رکھیں ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جو تھی وہ جہنم میں چلی گئی اور ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت جنت میں چلی گئی اسلام علیکم میں نے کہا میرا ایکسپیرینس نیچر کو ابزور کرنے کا تھوڑا میں بھی مختلف ہو ملوچستان کا چپا چپا دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے وہاں پر ہم لوگ کوئٹا سے ایران کے بارڈر تک بائے روڈ گئے ہوئے ہیں وہاں پر سینڈ یون ہے یعنی ریت تیلے پہاڑ وہ اس طرح آیا کہ اس پر ہوا کی لہریں اتنی خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں اور وہ ایک دفعہ آپ جاتے ہوئے تو دیکھو گے کہ یہاں پر وہ پہاڑ ہے اپنی ہائٹ کا لیکن واپسی پر آ کر وہ بلکل غائب ہوتا تھا اور کچھ اور طرح کی وہ سینڈری پیش کر رہا ہوتا تھا تو وہ سینڈ یونز جو دیکھنے کا ہے وہ دیکھ کر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اللہ تعالی کی شان ہے کہ اس طرح کے بھی ہیں ریت تیلے پہاڑ جو مختلف منظر پیش کر رہی ہیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم سازہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب بھی میں کہیں وزرٹ پہ جاتی ہوں یہ اللہ تعالی نے کیسے کیسے بنائے اور بار بار میرے ذہن میں بس یہ ہی آتا تھا کہ فابیہ یہ آلائی ربی کو ماں تو کر دی بانت اور اس کے جواب میں میں آیت ہمیشہ پڑھتی ہوں اور بہت بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہمارا وہ سفرت ہے غور و فکر بھی اللہ کی نعمت ہے اس فرمی میں شکر ادا کرنا چاہئے وَكُلُّ مَشْحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَشَاهِدِ فِي تَغَيُّرٍ دَائِمٍ اور یہ سارے سینز ایک مسلسل تبدیلی کا شکار ہیں صبح کے وقت دیکھیں تو کچھ اور ہوتے ہیں شام کو دیکھیں کچھ اور ہوتے ہیں ایک سیزن میں دیکھیں کچھ ہوتے ہیں اگلے میں کچھ اور ہوتے ہیں ایک سال میں کچھ اگلے سال میں کچھ اور اس کے بعد کچھ اور يَمُرُّ بِهِ الْإِنسَانُ وَهُوَ اَخْدَر انسان گزرتا ہے اور وہ سر سبز دیکھتا ہے ان کو ثُمَّ يَمُرُّ بِهِ اِبَانَ الْحَسَادِ پھر وہ کھیتی کٹنے کے وقت ایبان ہوتا ہے وقت کھیتی کٹنے کے وقت گزرتا ہے حینَ يَحِجُوَ يَسْفَرُ جس وقت وہ ہوت پک جاتی ہے اور زرد ہو جاتی ہے فَإِذَا هُوَ مَشْحَدٌ آخر تو وہ ایک اوری سین نظر آ رہا ہوتا ہے فَبِأَيِّ حَدِیفٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ يُؤْمِنُون تو کس بات پر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان رکھیں گے یعنی اگر اللہ کو نہیں مانتے اس کی آیات کو نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد اور کس چیز کو مانتے ہیں صرف سائنس دانوں کی باتوں کو فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ يُؤْمِنُون أَلَا مَا أَعْظَمَ الْآَيَاتُ وَالْأَجَائِبُ فِي هَذَا الْكَوْنِ الْعَظِيمِ خبردار سنو مَا أَعْظَمَ الْآيَاتِ کتنی عظیم ہیں یہ آیات وَالْأَجَائِبُ اور یہ عجائبات یہ نشانیاں اور یہ عجائبات کتنے بڑے ہیں فِي هَذَا الْكَوْنِ الْعَظِيمِ اس عظیم کائنات کے اندر فَمَتَا يَسْتَيقِظُ الْقَلْبُ الْبَشَرِيُ لِلْتَأَمُّلِ وَالْتَدَبُّرِ وَالْتَفَكُّرِ فِي هَذَا الْمَعْرَدِ الْإِلَاهِي الْحَائِلِ فَمَتَا تُكَبْ يَسْتَيقِظُ جَاگِگَا الْقَلْبُ الْبَشَرِيُ انسانی دل انسان کا دل کب غفلت کی نین سے سو کر اٹھے گا لِالتَأَمُّلِ غور و فکر کرنے کے لیے وَالتَدَبُّرِ تَدَبُّرِ وَالتَفَكُّرِ اور تَفَكُّر کے لیے فِي هَذَا الْمَعْرَدِ الْإِلَاهِ اس الٰہی اگزیبیشن کو دیکھ کر الْحَائِل جو بہت عظیم الشان ہے یعنی it's just like an exhibition تو جیسے ہم exhibition پر جاتے ہیں تو مختلف چیزوں کو ایک ایک کو دیکھتے ہیں اچھا یہ دیکھو کیا ہے یہ دیکھو کیا ہے وہ انسانوں نے بنائی بھی ہوتی ہے ایک ہال کے اندر ایک روم کے اندر کچھ پکچرز کچھ چیزیں کٹھی کر کر رکھی ہوتی ہیں کسی میوزیوم میں جاتے ہیں کسی exhibition میں جاتے ہیں لیکن اللہ زمان و تعالیٰ کی یہ ساری کائنات اتنی بڑی exhibition ہے کہ جس میں آپ کے لیے بے شمار چیزیں ہیں دیکھنے کی جاغو تو صحیح دیکھو تو صحیح جیسے آپ سفر کر رہے تھے بچے سو جاتے ہیں اور آپ کا کہہ دیکھو 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 یہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو اور بعض اوقات کہتے ہیں اچھا ہے آپ ہی نیند آئی ہے لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں سوتے رہتے ہیں سونے سے دلچسپی رکھتے ہیں دیکھو زیادہ نہیں سونا چاہیے کیونکہ دنیا میں زیادہ سونا جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جب قبر میں جائیں تو سونے میں مشکل ہو اور رات کے جب آنکھ کھلے تو اللہ سے دعا کیا کرے اللہ یہاں تُو نے سونے کے لیے اچھا بستر دیا تو قبر میں بھی اچھا بستر دینا آج تم بے خوف سوئے میں ہیں اللہ کرے کل بھی بے خوف ہوں قل سیرو فالارض فانظرو کیف بدأ الخلق کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کے دیکھو پھر دیکھو تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی ثم اللہ ینشئن نشأت اللاخرہ پھر اللہ دوسری مرتبہ پیدا کرے گا یعنی آخرت میں آخری بار پھر اٹھائے گا ان اللہ علا کلی شئین قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری غم من الناس یمرون بہذا المعرض العجیب من المخلوقات بے شک بہت سے لوگ گزرتے ہیں اس عجیب معرض کے پاس سے مخلوقات میں سے معرض ہوتا ہے ایکزیبیشن اس عجیب نمائش ہے اس عجیب منظر کہلیں جو مخلوقات کا ہے کیسے گزرتے ہیں کسیر من الناس مغمدی العیون آنکھیں بند کر کے اللہ انتغمزو فی باز یہ کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو اغماز بڑھ تو انجان بن جاؤ گویا جانتے ہی نہیں مقفلی القلوب تالے لگے ہوئے دلوں کے ساتھ لا يحسون فیہی حیات جس میں وہ کوئی زندگی محسوس ہی نہیں کرتے زندگی کا احساس ہی نہیں کرتے ولا يفقہون لغتا نہ کوئی بولی سمجھتے ہیں نہ کوئی زبان سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کے بھی ایک زبان ہوتی ہے وہ بھی سمجھ آنی چاہیے لئن لمسة اليقین لم تحی قلوبہم کیونکہ یقین کے لمس نے ان کے دلوں کو ابھی سلام ہی نہیں کیا لم تحی قلوبہم یعنی ان کو جگایا ہی نہیں یعنی آخرت کا یقین اور اللہ پر ایمان اور یقین وہ ابھی دلوں کے اندر اترا ہی نہیں کہ دل جا گئی وَقَدْ يَقُونُ مِنْهُمْ عُلَمَاءَ یَعْلَمُونَ ظَاہِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ بہت بڑے بڑے عالم ہوں جو دنیا کی ظاہری زندگی کا بڑا علم رکھتے ہوں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں جو ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوں اَمَّا حَقِيْكَةُ الْحَيَاةِ وَالْأَحْيَائِ فَتَظَلُّ مَحْجُوبَةً عَنْ قُلُوبِهِمْ لیکن جہاں تک زندگی کی حقیقت کا تعلق ہے اور زندوں کی تو ان کے دل ان چیزوں سے پردے میں رہتے ہیں تظلو رہتے ہیں محجوبتن حجاب میں عَنْ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں سے یہ چیزیں حجاب میں رہتی ہیں فَالْقُلُوبُ لَا تَفْحُمُ الْوُجُودِ دل وجود کو سمجھتے ہی نہیں وَلَا تَفْتَحُ اَسْرَا رَهُ إِلَّا بِمِفْتَاحِ الْایمَان ان کے اسرار کھلتے ہی نہیں مگر ایمان کی چابیس ایمان کے بغیر انسان صحیح غور و فکر کر ہی نہیں سکتا وَلَا تَرَاهَا إِلَّا بِنُورِ الْيَقِينِ اور نہیں دیکھ سکتے ان کو مگر نورِ یقین کے ساتھ یقین کے نور کے ساتھ یعنی وہ یقین جب ہوتا نا اللہ پر آخرت پر اس سے جو دل میں ایمان کی روشنی اور یقین کی روشنی آتی ہے اس سے جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ان چیزوں کی حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں سمجھ میں آنے لگتا ہے وَقَأَيِّم مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں يَمُرُّونَ عَلَيْهَا جن پر وہ گزرتے رہتے ہیں وَهُمْ عَنْحَ مُعْرِدُونَ اور وہ ان سے اعراض برتتے ہیں یعنی ان سے مو موڑ کر جا رہے ہیں ایک واہ ہے نا یہ کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر لوگ گزرتے رہتے ہیں لیکن وہ ان سے اعراض برتتے ہیں ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ان سے کوئی سبق بھی نہیں سیکھتے اور ان کا کوئی ایمان بھی نہیں بڑھتا یعنی ہر نشانی ایمان بڑھانے کے لیے ہوتی ہے تو ایمان کیسے بڑھے اگر دل کی آنکھ ہی نہیں کھلی اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی اور اندو بہروں کی طرح انسان ان ساری چیزوں سے گزرتا چلا جائے میرا مشاہدہ بچپن میں کافی بچپن میں میں نے مختلف سبزیاں لگی دیکھیں ان میں سے جو میرے بچپن میں میں نے بھی یاد رہا اس میں پھول گوبی جوتی ہے اس کا میں نے وہ پھول دیکھا وہ ایک ہی اس کا سپرٹ پودا ہوتا ہے اس میں سے وہ پھول درمیان میں ہوتا ہے سائیڈوں پر بہت خوبصورت گرین پتے ہوتے ہیں بڑے بڑے سے وہ میں بہت چھوٹی تھی کہ میں ان کو باس پیٹھ کے پیار کرتی تھی مجھے بہت پیارے لگتے تھے پھر ہماری دادیمہ کہتی ہیں کہ بیٹے یہ دیکھو یہ جو عام کا درخت ابھی عام کے درخت کی بات ہوئی یہ میں بہت بچپن میں اپنی بات بتا رہی ہوں کہ تب میں نے یہ سوچا تھا تو وہ کہتی تھی کہ جو جکی ہوئی ٹین نہیں ہوتی ہے اس کو پھل لگتا ہے جو اکڑی ہوئی ٹین نہیں ہوتی ہے اس پر پھل نہیں ہوتا اور اس سے میں نے جو مشاہدہ کیا وہ یہ ہے کہ ایسے ہی انسان ہیں جو انسان جھکا ہوا ہوتا ہے جس میں ایمان کی قوت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھل بھی زیادہ لگاتے ہیں اور اس پر مہربان بھی زیادہ ہوتے ہیں خواہ اس کی مشکلات یا آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس کے ایمان کی قوت کے وجہ سے وہ کافی کچھ پاتا ہے تو اصل جو چیز ہے اگر ہم ان درختوں کو دیکھتے ہیں یا ان پر لگے ہوئے پھل دیکھتے ہیں خوبصورتی تو ہے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں غور و فکر کرنے کو ملتا ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ انسان اس سے آئیز ہی سکھے اسلام علیکم مستاذہ میں نے ساری زندگی کراچی میں گزاری ہے وہیں پیدوئی وہیں تعلیم حاصل کی وہیں پڑھایا لیکن جو کائنات پر غور و فکر ہے وہ جو مجھے یہاں چکوال آ کے محسوس ہوا اور اللہ تعالیٰ کی آپ قدرت دیکھیں جو ایمان میں اضافہ مجھے یہاں پر آ کے ہوا اس وقت میرے آس پاس جب میں اتنی آزمائشوں سے گزر رہی تھی کوئی دینی ساتھ ہی نہیں تھا اور میں نے جس چیز کو سب سے زیادہ محسوس کیا میں کبھی چرتے سورج کو دیکھتی تھی میں لیلاتے کھیتوں کو دیکھتی تھی میں وہاں بیٹھ جاتی تھی ان کھیتوں کے درمیان میں وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی تھی اور میں نے اتنا ایمان محسوس کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ کلاس دیئے ڈھکوں میں جانتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ زائر خیر دے پھر میں نے جو فیلنگز کے ساتھ پڑھایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ایک آزمائش سے گزارنے کیلئے وہاں لے کر آئے کراچیز والے محول سے نکال کر ایک سہولت والے محول سے نکال کر ایک قدرتی محول میں لے کر گئے وہاں آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے گزارا اور کافی عرصے گزارا اور وہاں کے لوگوں کی جو نفسیات ہیں وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے مشاہدہ کروایا اور پھر جب میں نے ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر پڑھایا استاذ آپ یقین کریں جو میرے ایمان میں اضافہ ہوا پھر مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی نہ اپنے کراچی والے ساتھی یاد آتے تھے نہ مجھے یہ ساری صحبت یاد آتے تو اس پہ غور و فکر بہت ضروری ہوتے ہیں ہماری ایمان میں اضافہ ہوتے ہیں اسلام علیکم استاذہ یہ واقعی سچ ہے کہ ایمان جو انسان کو ایک سوچ اور فکر دیتا ہے اور یہ قرآن پڑھنے سے انسان کی جس طریقے سے غور و فکر اس کے اندر آتا ہے وہ ویسے نہیں آسکتا میں نے بھی اپنی زندگی کے پچھلے سال اگرچہ اللہ تعالی کے قریب تھی اس طرح سے لیکن جیسے قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ کو سمجھنے کا اس پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملا وہ اس سے پہلے نہیں تھا اب کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اسے دیکھ کے اللہ ہی یاد آتا ہے تو یہ صرف ایمان کی قوت ہی ہے جو انسان کو یہ ساری ایک نئی طریقے سے زندگی کو اور دنیا کو دیکھنے کا ایک نئی آنکھ دیتی ہے یہ ایمان کی قوت میں فرس ٹائم یہاں پہ آئی ہوں اور یہاں پہ آنے کا ایک میرا خواہ تھا ایک خواہش تھی پچھلے دو سال سے جب سے میں نے الہدہ کا سننا ہے لیکن میں یہاں پہ آکے رہنا چاہتی تھی لیکن کچھ پرابیمز کی ورس میں نہیں آسکی میں گاؤں میں رہتی ہوں ایسے تو وہاں پہ میں نے ایک کھیت ہر چیز دیکھی ہے لیکن اس طرح سے کبھی کبھی مشاہد تھا لیکن وہ چیز کبھی نہیں آئی لیکن جب میں نے قرآن پڑھا اور اس پڑھنے کے بعد تو ہر چیز لگتا ہے جس میں ایک نئی دنیا دیکھ رہی ہوں اس سے پہلے میں فلکل ہندی تھی میں نے سنا تھا قرآن پر ایک غیر انسان ہندہ ہوتا ہے اور مجھے یہاں شکین آگیا کہ میں وہ واقع ہی ہندی تھی آج آپ کا دن ہے جی اسلام لیکن ڈاکٹ سہبا آپ کہاں سے آئیں میں چشمہ سے آئی ہوں میں نے سب کی باتیں سنی یا ربی میں نے بھی یہی کہنا تھا کہ مجھے قرآن پر جب میں نے نہیں پڑھا تھا تو میں ان سب چیزوں کے اوپر سے ایسے گزر جاتی تھی میں گھر میں لون دیکھتی سبزیاں پھل ہر چیز میں نے کبھی غوری نہیں کیا تھا ان چیزوں پر اور جیسے جیسے اللہ تعالی آپ کو زندگی دے بہت تھنک پھول ہوں اللہ تعالی کی اور اللہ تعالی کی تو سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالی نے ہمارے لئے وسیلہ بنایا اللہ تعالی آپ کو اور حمد دے اور ان لوگوں تک بھی پہنچے جن کو نہیں پتا تھا آپ سب بھی آپ سب بھی پہنچیں جی ہم بھی پہنچیں جی بالکل اب جو میں ہر چیز کو میں نے کبھی روٹس پہ غور نہیں کیا کسی چیز پہ نہیں کیا تھا اب میں دیکھتی ہوں بلکہ مجھے بچے کہتے ہیں ماما کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے ہر چیز دیکھتی ہیں اور ہمیں بھی کہتی ہیں دیکھو دیکھو میں لون میں جاتی ہوں آئیٹی کتنی بنائی وہ مجھے عجیب طرح سے دیکھتے ہیں مگر شاید وہ اس طرح نہیں سمجھ پا رہے اللہ تعالی نے جو تھوڑا سا مجھے سمجھ دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بھی دے ہم سب کو دے اسلام علیکم استاذہ نائنٹی فائیف میں اللہ نے مجھے عمرہ کی سعادت دی عمرہ پہ گئی تو مجھے کچھ علم نہیں تھا نائنٹی سیون میں پشاور میں کوئرس ہوا اور تھوڑا سا میں نے اٹین کیا اور نائنٹی ایٹ میں جب حج کے لیے گئی تو اب مجھے اس کے مطلب سمجھا رہے ہیں کہ جب ایمان ہوتا ہے تو وہ اللہ کا گھر کیسا نظر آتا ہے اور جب عمرہ پہ میں گئی تو مجھے کوئی فیلنگ ہی نہیں تھی مطلب میں لوگ کہتے تھے کہ آپ خانہ کعبوں کو دیکھیں گے تو ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا کیونکہ وہ پیچھے علمی نہیں تھا دل کی چابی ہی مطلب بس لوگ تھا سب کچھ تو اللہ کا گھر موجود بھی تھا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا اور جب تھوڑا سا بہت بیسک علم لے کے جب حج پہ گئی تو دل کے دنیا ہی چینج ہو گئی حمدل اللہ جب دو سال پیچ میں لہور رہنے کا اتفاق ہوا تو لہور میں میں جو ایک چیز بہت بہتاں مس کرتی تھی وہ مارگلہ ہلس تھی کیونکہ یہاں ہمیشہ ہر روز پہاڑ دیکھنے کی عادتی لیکن کبھی اتنا وہ نہیں کیا تھا کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو کتنا زیادہ مس کروں گی حالانکہ لہور میں الحمدللہ بہت اچھا عرصہ گزرا ہوا اور اتنا خوبصورت انہی گرین گی وہ سب کچھ لیکن جب یہاں جب واپس آئی اسلام بات تو اتنی وہ خوشی مل رہی تھی اور ابھی بھی الحمدللہ جب بھی پہاڑ کے پاس ہوتی ہوں تو اتنی وہ دل کو خوشی ملتی ہے کہ حدیث میں بھی کیا تھا کہ یہ اہود پہاڑ کاف سسل میں فرمائے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو اگزیکلی وہی فیلنگ آتی ہے کہ لٹریلی لگتا کہ اس سے انہی محبت ہے اور اس کو مجھ سے محبت ہے دوسری چیز ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ جب آپ گھر کا راستہ ہوتا ہے اس میں دیکھیں کس طرح کی زمینیں آتی ہیں مختلف تو میں وہی نوٹ کری تھی کہ یہاں سے گزرتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں کے جو اتنے پیارے فلاورز انہیلہودہ میں جو لگے میں سارے وہ پلانٹس وہ سارے اچھا جب گزرتے ہیں پھر وہ قبرستان آتا ہے ایچ ایلیون کا وہ بھی ایک زمین ہے اس کے بعد پھر پورا جو راستہ ہے کشمیر ہائیوے اور وہاں یہ کہ وہاں بلکن ایلیون آتی ہے نظر ڈینری وغیرہ اچھا اس کے پھر جو ہمارا پورا جو ایلیون ہے وہاں ہے نرسریز ہیں ساری تو اتنے پیارے پیارے پھول ہر روز دیکھنے کو ملتے ہیں اور پھر پورا وہاں ایک جو ریڈ روزز اس کے پورے کھیت ہیں اور وہ اتنا خوبصورت لگا تھا پچھلے مہینے کی بات ہے وہ اتنا بیوٹیفل وہ سارے روزز لگے ہوئے تھے اس میں اور اسی طرح پھر سٹریٹ میں جب انٹر ہوتے تو وہاں ایک جو گھر ہے ان کا بیوٹیفل گارڈن ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت بنائے ہوئے ان کو ایوارڈ بھی ملتے ہیں ہر سال تو وہاں اتنے پیارے پھول لگے ہوئے پچھلے دنوں تو وہی اللہ سمانتہ اللہ کی قدرت اتنی خوبصورت اور ایک جو چیز ہے سازہ ہوئی کہ ویسی انہوں نے بچپن کی بات کی تو مجھے ایک چیز یاد آگئی کہ جب میں چھوٹی تھی ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے تو جب میں تھری کلاس میں تھی تو میں ایک فرنڈ تھی شرمین مجھے بونوں کا بہت شوق تھا کہ میرے پاس بھی بونے ہو تو وہ ٹی وی بکرہ میں دیکھے ہوتا تھا کہ ہاں چھوٹے بونے تو اس نے کہا کہ آپ مٹی میں سات دن اور وہ مٹی ایسی جس میں کوئی پھتر نہ ہو تو اس کو سات دن پانی دینا تو آٹھوے دن بونے نکلیں گے تو میں چھوٹی تھی تو مجھے شوق بھی بہت زیادہ تھا بونوں کا تو میں نے یہی کیا گھر لیکن میں مٹی رکھی اور اس کو سات دن پانی دیا جب آٹھوے دن میں ممی سے کہا کہ ممی تو بونے تو کوئی بھی نہیں نکلے تو پھر حسن شروع انہوں نے کہا کہاں سے نکلیں گے تو میں وہی سوچی تھی اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے مردہ زمین سے وہ نکال لیتا ہم تو کر ہی نہیں سکتے السلام علیکم میں سیالکورٹ سے کچھ ایسے اتفاق ہوا کہ پچھلے دنوں کافی دفعہ مجھے لاہور جانا پڑا تو یہ میں نے مختلف سٹیجز جو ابھی بات ہو رہی خاص طور پر گندم کی تو وہ دیکھیں اور ابھی سورہ زمر میں ہم نے پڑا اور اس کی سٹیجز تو میں وہ بھی یاد کر رہی تھی کہ کس طرح سے پہلے ہرے بھرے تھے اور یہ بچیاں جو بالکل ینگ ہیں وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ابھی ان کے ذہن تازہ ہے ہم نے تو اس وقت پڑا جب ہم تھوڑے تھوڑے مرجہ آ گئے تھے اور اس کے بعد اس طرح سے علم نہیں حاصل اور آج جو پوزیشن میں نے دیکھی نا ایمن آباد روڈ سے ہم جاتے ہیں تو وہ چاروں طرف گندوں میں گندوں کے کھیت تو بہت اچھا لگتا ہے پہلے ہری دیکھی اب آج کل گولڈن تھی پندرہ دن پہلے لیکن آج وہ کٹی پڑی ہے بلکل بوسا اور نیچلے والے ان کی جو بیسز تھی نا وہ تھی اس دفعہ جب لاسٹ میں سیٹرڈے گئی ہوں تو میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ یہ اب کٹے گی اور کہتی ہمی اس کا کیا ہوگا میں نے کہا یہ اب جانور کھا لیں گے اور وہ بھی گندوں جو سب ہم کھا کے ختم کر دیں گے صرف وہی دانیں بچیں گے جن سے دوبارہ گندوں اگے گی ہم تو کھا کے سو جائیں گے اور وہ گندوں اگلے سال پھر اگائے گی جی بالکل اور وہی جو گندوں جو دوبارہ اگے گی وہی کام آئے گی پھر اگلی نسلوں کے بھی تو اسی سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو ہم نے علم تھوڑا بہت حاصل کیا ہے اس سے ہم نے اگلے دانیں ضرور پیدا کرنے ہیں جو کہ ہم باقیوں کے لئے کھا کے ختم کرنا ہے یا پھر دوبارہ اگنا ہے ٹھیک ہے واللہ عز و جل وَدَعَهَا بِهِ الْأَرْضَ لِلْأَنَام اللہ عز و جل نے زمین کو جانوروں کے لئے بنایا جانداروں کے لئے بنایا کما قال سبحانہو جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْأَرْضَ وَدَعَهَا لِلْأَنَام اور زمین کو اس نے جانداروں کے لئے بچا دیا یا رکھ دیا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَام وَالْإِنسَانُ لِطُولِ استقرارِهِ عَلَا هَذِ الْأَرْضِ وَإِلْفِهِ لِأَوْدَاعِهَا وَظَوَاهِرِهَا لَا يُحِسُ يَدَلْقُدْرَةِ الْإِلَاہِيَةِ اللَّتِ وَدَعَتْ هَذِهِ الْأَرْضَ لِلْأَنَام وَالْإِنسَانُ وَالْإِنسَانُ لِطُولِ استقرارِهِ اس زمین پر لمبا عرصہ رہنے کی وجہ سے یعنی بچ میں پیدا ہوئے پر روز دیکھتے ہیں وہی زمین وہی پودے عَلَا هَذِهِ الْأَرْضَ اس زمین پر وَإِلْفِهِ اور اس کے مانوس ہونے کی وجہ سے لِأَوْدَائِهَا اس کے مختلف جو وضاکتہ ہے وَظَوَاهِرِهَا اور اس کے جو ظاہری حالات ہیں یعنی اس کے مختلف جگہوں اور ظاہر کو دیکھ کر لا يحسو محسوس نہیں کرتا يَدُ الْقُدْرَةِ الْإِلَاہِيَةِ اللَّهِ کی قُدْرَت کا ہاتھ یا اللَّهِ کی قُدْرَت کی جو طاقت ہے اس کو نہیں دیکھتا اللَّتِ وَدَعَتْ جس نے اس زمین کو جانداروں کے لئے بنایا وَجَعَلَتْ استقرارنَا عَلَيْهَا مُمْكِنًا مَيْسُورًا الَلْحَدِّ اللَّذِي لَا نَكَادُ نُشْعِرُ بِهِ وَجَعَلَتْ اور بنایا استقرارنَا ہمارے قرار کو عَلَيْهَا اس پر ممکنن ممکن پاسبل بنایا مَيْسُورًا آسان الَلْحَد اس حد تک اس درجے تک الَّذِي لَا نَكَادُ نَشْعُ بِهِ جس کو ہم سوچتے بھی نہیں جس کا ہم احساس بھی نہیں کرتے وَلَا نَعْلَمُ بِعَظَمَةِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا اور ہم اللہ کی نعمت کی عظمت کو جانتے ہی نہیں جو اس نے ہم پر کی ہے فی ہی اس میں إِلَّا مَگر حِينَ يَثُورُ بِرْقَانٌ جب کوئی آتش فشاں پھٹتا ہے اس وقت ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اوہ ہم امن میں بھی رہتے تھے اوہ یمور زلزال یا کوئی زلزلہ حرکت میں آتا ہے فَيُعَرْجِحُ هَذِهِ الْأَرْضِ الْمُطْمَئِنَّ تو جھولے لینے لگتی ہے یہ مطمئن زمین من تحتنا ہمارے نیچے سے جھولنے لگتی ہے وَتَطَرِبُ وَتَمُورُ پھر وہ مسترب ہو جاتی ہے اور ہلنے لگتی ہے گھومنے لگتی ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّوَائِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَةَ مُور کیا تم امن میں آگے اس سے جو آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ گھومنے لگے وہ اَلْقُو بَالَهُمْ انسان اگر خیال کرے اَلْقُو بَالَهُمْ کہ وہ سوار کیے گئے ہیں اُٹھائے گئے ہیں اَلَا هَا بِهِ الْحَبَاءَةِ السَّابِحَتِ اس تیرتے ہوئے ذرے کے اوپر اگر پوری کعنات کے مقابلے میں زمین کا سائز دیکھا جائے تو وہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اور یہ ذرہ بھی اُڑ رہا ہے ہوا میں فِي هَذَا الْفَضَاءِ الْكَبِيرِ اس بہت بڑی فضا کے اندر وَهِيَ مُعَلَّقَةٌ اور وہ معلق ہے کئی رکھی ہوئی نہیں ہے زمین تُصْبِحُ فِي هَذَا الْفَضَاءِ جو اس فضا میں تیر رہی ہے لَا يُمْسِكُهَا شَيْءٌ إِلَّا قُدْرَةُ اللَّهِ اللَّهِ کی قدرت کے سوا کوئی چیز نہیں جو اس کو تھام کر رکھے الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ انْ تَقَعَا لَلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ وہ جس نے تھاما ہوا ہے پکڑا ہوئے آسمان کو کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے مگر اسی کے اذن سے لَوْ أَدْرَكُوا اگر وہ پالیں ذالکہ اس کو لَظَلُّوا أَبَدًا مُعَلِّقِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْسَارِ تو ہمیشہ رہیں ان کے دل اور نگاہیں مُعَلِّق رَاجِفِ الْأَرْوَاحِ رَجَفَا کا مطلب تک کامپنا ان کی روحیں وَالْأَوْصَال اور ان کے جوڑ جو ہیں اوصال جو ہے یہ وصل کی جمع وصل کہتے ہیں جوڑ جن کو مفاصل نہیں کہتے ہیں مردو میں تو ان کے جوڑ ہلتے رہیں لَا يَرْكُنُونَ إِلَّا لِلْوَاحِدِ الْقَحَّارِ نَا مُجُّكَي مَگر ایک اللہ زبردست کے لیے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ یہ ہے اللہ رب تمہارا پس اسی کی عبادت کرو اَفَلَا تَذَكَّرُون یا پھر تم نصیحت نہیں پکڑو گے جو نکلتا ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے تو جب اس پہ ہمارا فکر کیا دیکھا تو پتا چلا کہ اصل میں سورج نہیں نکلتا اصل میں ہماری زمین موف کر رہی ہوتی ہے ہماری زمین حرکت کرتی ہے موف کرتی ہے تو وہ سورج سامنے آ جاتا ہے پھر جب ہماری زمین حرکت کر کے پیچھے چلی جاتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے پھر رات کو ستارے نکلتے ہیں تو ان کی بھی فارمیشن ڈیفرنٹ ہر مہینہ میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے آج کل جو ہے وہ چاند کے ساتھ جپٹر نظر آتا ہے کبھی چاند کی حرکت کو دیکھیں تو کبھی ilsدر ہوتا ہے کبھی سامنے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے اور اس کی بھی فارمیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے ستاروں کی بھی روز ڈیفرنٹ ہوتی ہے کبھی ایک اس کے ساتھ ہوتا ہے کبھی اگلی دن دیکھو تو وہ دور چلا گیا ہوتا ہے ستارہ کیونکہ ہماری زمین حرکت کر رہی ہے مستقل ہمارے دل کا تعلق جو ہے واللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیوں نہیں چمٹتے اس کی محبت کیوں نہیں ہمارے دلوں میں ہم کیوں نہیں اللہ کے در سے لرستے اور کامتے کیا وجہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے دل کی آنکھیں کھلی نہیں ہوتی جی سوال کیجئے اسلام علیکم ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمیں ان چیزوں کی زبان آنی چاہیے میں اس سارے اس کو سن کے پڑھ کے نا مجھے یہ فیلنگز آرہی تھی کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں یہ جتنا کچھ بھی ہے نا ہم بیچ ڈالتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں ہم پانی ڈالتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں یہ ایک نیچرل پروسس ہے یہ ہونا ہے کھانا ہمارا حق ہے پودوں نے اگنا ہے بس یہ یعنی اسی طرح ہی ہم ایک زندگی اپنی لائف سٹیل گزار رہے تھے جب تک میں نے گھران نہیں پڑا تھا سازہ میرے گھر میں باب کرتی تھی خاد بھی میں خود ڈالتی تھی اور شام کا ایک ٹائم میرا فکس ہوتا تھا میں اس میں جا کے جب انہیں پانی لگاتی تھی بقاعدہ ان سے باتیں کرتی تھی تو جب میں لیٹ ہو جاتی تھی تو میں کہتی تھی اچھا آج ناراض تو نہیں مجھے فیل ہوتا تھا جیسے وہ مجھے جواب دے رہے ہیں جب میں پانی دیتی تھی تو وہ ایسے ہو اور جب مغرب کا وقت شروع ہو جاتا تھا تو یہ چیز میں نے ایسے اب observe کی کہ ازان کے ٹائم خاموش ہو جانا چاہیے اس وقت بالکل سکون ہو جاتا تھا پانی لگنے کے بعد وہ پودے جیسے ہل ہل کے مجھے ایسے لگتا تھا باتیں کر رہے ہیں تو ایسے ہو رہا تھا اور جب امی کوئی چیز دھنیا میں کاٹ کے امی کو دیتی تھی امی ہانڈی میں ڈالتی تھی جب مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ یہ میرا لگایا ہوا اب امی گھر میں ڈال رہی ہیں سب کھانا کھا رہے ہیں میں ابھی بیٹھی بھی یہ سوچ رہی تھی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے تو وہ رب جس نے ہم سب کے لیے اتنا انتظام کیا اور سارا کچھ کیا ہے ایک شکر کر وہ لفظ بھی بولتی تھی کہ شکریہ ہاں بیٹا آپ نے یہ لگایا ایسے کیا ہم اگر اس کا شکر ہی نہیں ادا کرتے اور ہم اس سے غفلت بڑتے ہیں تو دیکھیں کہ کتنی بڑی نائنصافی کرتے ہیں ہم اپنے رب کے ساتھ اسلام علیکم اصلادہ اصلادہ جیسے ایمان کے ساتھ غور و فکر کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں جیسے پیشے ابھی ہمارا فنکشن جو گزرائے تو اس میں موسم خراب تھا رات کو ہم نے سارا کچھ سیٹ کیا تھا ٹائنٹ وغیرہ سب کچھ لگا ہوا تھا لیکن جیسے صبح ہم آئے تو سب کچھ پانی میں پڑا ہوا تھا تو ایک دم سے میں نے ذہن میں آیا کہ قیامت کی دن بھی اسی طرح جو زمین چل رہی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے تو ایک دن اس نے ایسی ختم ہو جانا اور تسنس ہو جانا ہے اور اس کے بعد جو ہماری بگ در مچی تھی تو اس سے بھی یہی سمجھ آ رہی تھی کہ قیامت کی دن بھی کسی ایک کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے اور میں کیا کام کر رہا ہوں بس ہر ایک یہ تھی کہ بس جلتی سے یہ سب کھو جائے اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا نا ہر کوئی کہے گا کہ میرا حساب جلتی ہو جائے اور یہ انتظار کا لمحہ ختم ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری جو بتیجی ہے چھوٹی سی تو میں سوچی تھی میں اس کو کیا دے سکتی ہوں نا چھوٹی سی کو عقیدہ تو نہیں پڑھا سکتی تو میں نے اسے واک کرتے ہوئے چیزیں شروع کی کہ یہ کس نے بنایا ہے پودہ کس نے بنایا ہے اور ساتھ میں پہلے اسے جواب سکھاتی تھی کہ اللہ نے اب اللہ کا شکر ہے اللہ اسے استقامت دے کہ وہ پروگرام ہو گئی ہے ایسی کہ میں کہتی ہوں چاند کس نے بنایا دیکھتی نہیں ہے کوئی چاند کس نے بنایا ہے بس اللہ نے اور یہ کس نے بنایا ہے وہ تو اس طرح ہم کچھ چیز دے دیتے ہیں اگر کسی کو سکھائیں جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ فیل نہیں کرتے ہیں they don't feel جیسے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ نے بنایا سبحان اللہ لیکن ان کے زبان میں یہ چیزیں آ جائیں کہ اللہ کے چہرے کے لئے صدقہ دے رہے ہیں they do it اور اس کے بعد ان کی زندگی میں آ جاتی ہے دوسری چیز جو زمین کی حرکت سے میں نے کافی عرصے سے اس بات پر سوچ رہی ہوں کہ زمین اپنے گرد بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد بھی گھومتی ہے تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو تصویح کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی طرف میں بتوجہ ہوتے ہیں اور اپنے رب سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اللہ سے مانگتی ہوں کہ مجھے اس کا بہترین جواب دے دے کیونکہ اتنی ورائیٹی ہوتی ہے لوگوں کی اور لوگوں کو مختلف سوال کرتے ہیں ایکزیکٹ جواب دینا مشکل ہوتا ہے تو میں سوچوں کہ مومن جو ہوتا ہے بعض وقت ہم تنہا پسند ہوکے اللہ کو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں تو مومن زیادہ پسندید ہے جو لوگوں کے درمیان رہے اور عذیت ان سے لے اور پھر بھی ثابت قدم رہے تو ہم لوگ یہاں گیٹھے گیدرنگ میں ہوئے ہیں ایک دوسرے سے میل ملاب کریں ان کی عذیتوں پر کنارہ کشی اختیار کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ضرور چیک کرتا رہا کریں کہ فوراں کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے کے نہیں ہے تذویر ہو رہی ہے کے نہیں ہے یہ وہ حرکت ہے جو بندہ اپنے گرد گھوم رہے اپنے معاشرت میں گھوم رہے لیکن وہ سورج کے گرد گھوم رہے اس کا چکر ایک سال میں وہ کمل ہوتا ہے تو وہ ایک اللہ کے گرد گھومتے ہوئے اپنے زندگی میں ایک سال میں وہ کیا سیکھ کے جا رہا ہے اور کیا سکھا کے جا رہا ہے اس چکر کو اپنے اندر بھی محسوس کریں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کیا تخلیقات ہیں وہ کیا چیزیں ہیں ہم تو تصور نہیں کر پاتے کیا کیا رنگ ہیں کیا ان کی شیپس ہیں مطلب ایک صرف سامپ کے حوالے سے ہم نے بچوں کو ڈیٹیل میں جب بتایا استاذ آپ سوچتے ہیں کیا کیا پیٹرنز ہیں ان کے اوپر ان کی کس طرح کی سکن ہے اور ان کے کیا ڈیفرنٹ نیمز ہیں نام نہیں ہمیں آتے ہمیں کتنے لوگوں سے پتا کہ ان کے نام پھر ہم نے ان کو ریسرچ کیا گوگل کر کے اس کے نام دیکھے پھر ان کو ہم نے پرونانس کرنا سیکھا ڈکشنریز میں ڈال کر واقعی استاذہ ہم غور و فکر اس طرح سے نہیں کرتے اور چیزوں کو نہیں پہچان پاتے ہمیں اپنی کم آئیگی کا بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے اور واقعی کیوں نہیں جھگ جاتے ہمارے دل ہمیں ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی دینا چاہوں گے کہ الحمدللہ جیسے وہ بچوں کی کلاس کا میں کہہ رہی ہوں اس میں میری بھانجی بھی آتی تو ہم مسلسل کچھ عرصے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے مختلف ناموں کے حوالے سے اللہ تعالی کا تعرف تو اس قدر وہ اللہ تعالی کے تعرف کے بعد اور اللہ تعالی کو یوں پہچاننے کے بعد اس قدر وہ محبت ان لوگوں کے دلوں میں آستہ آستہ پیدا ہو رہی کہ پہلے کتنی باتیں ایسی ہوتی تھیں جو تھوڑا اس کو ڈانٹ کے کہنی پڑتی تھیں کہ یہ کرو اور یوں نہ کرو لیکن اب کہنا پڑتا ہے کہ بس یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے نا یہ اللہ تعالی نے اس چیز کا حکم دیا اللہ تعالی نے اس کو پسند کیا تو بے شک کتنا ضروری ہے یوں غور و فکر کر کے خود بھی سینکھنا اور آگے بھی اسی طرح سے پہنچانا اللہ تعالی کی صفات ایک روایتی ایمان ہوتا ہے نا اور ایک ہم ڈسکور کرتے تو پہچان کے بعد جو ایمان آتا ہے وہ اصل ایمان ہوتا ہے شعور کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بشاور صاحب ہوں ایکشلی میرا آپ سے ایک question تھا آپ نے تھوڑی دے پہلے ابھی اپنے lecture میں بولا کہ سائنس دان پہ ہم آج کل believe کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ نے جو بنایا ہوا ہے اس کو proof کر رہے ہیں تو کیا ہمیں سائنس دان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے وہ اللہ کا message ہمیں convey کر مطلب وہ وہی چیزیں proof کر کے دکھا رہے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات پر جتنا ہم ایمان رکھتے ہیں کیا قرآن کی بات پر بھی مسلمان آج اتنا ایمان رکھتے ہیں ان کو جتنا regard دیتے ہیں کیا اللہ کی بات کا بھی اتنا regard ہے ان سے جتنا ہم impressed ہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت اور ان سب چیزوں سے بھی ہیں یعنی یہ نہیں کہنے کا مطلب کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں لیکن عموماً وہ صرف مبلغ علمِ نا والی بات ہے کہ دنیا ہی source of knowledge ہے ایمان کے لئے وہ نہیں کر رہے اللہ کو پانے کے لئے نہیں کر رہے یا اللہ کی پہچان کرانے کے لئے نہیں کر رہے ایک مومن جب انہی چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے ایک عام ایمان کے بغیر scientist جو کچھ کرتا ہے اس کا مقصد صرف دنیا کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے جبکہ ہمارے سامنے اس سے بڑا مقصد ہے تو اس فرق کو پہچان ہے یعنی انہوں نے ہم سے زیادہ علم حاصل کر لیا ہے نات کا وہ ہم سے زیادہ آگے نکل گئے ہیں اتنا کچھ جاننے کے باوجود کیا پایا ہے انہوں نے کیا اللہ کو پایا ہے خالق کو پایا ہے اور اگر کوئی شخص سب کچھ پا رہا ہے لیکن جس نے بنایا اسی کو نہیں سمجھا تو اس نے کیا سمجھا اس کا علم پھر اس کے کس کام آیا جب اس نے بنانے والے کو ہی نہیں پہچانا تو اب یہ ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور جو ہمارے پاس ہے وہ انہیں دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ بولیے مستان صاحب میرے ایک question آ رہا ہے کہ جیسے بھی اس اپنے examples دیں بلیوں کی چوزوں کی کتے کی اور اس کے آواز کا بدلنا اب مسجد سے بہت سارے لوگ آتے ہوں گے لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ بچہ ہے تو ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ہم تو ان سے اشرف ہیں تو ہمیں رازے بھول کیوں جاتا ہے ہمیں یاد کیوں اپنے آپ کو دلانا پڑتا ہے ان کو یاد ہے وہ پہچان بھی لیتے ہیں ان کو بھی تو کام ہے دندگی کے کیوں بھولتا ہے ان کی آنکھیں کھلی ہیں ہماری بند ہیں ہر چیز اللہ کو پہچانتی اور انسان کے لیے امتحان ہے کہ وہ اس کو ڈسکور کرے اور اس پر ایمان لائے کیا تک ہو سکتی ہے کہ وہ غفلت کے لمحوں کو ہم اپنی زندگی میں کم کر سکے غور و فکر اور غور و فکر قرآن سے آتا ہے جسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ قرآن پڑھنے کے بعد آنکھیں کھلی ہیں اور یہ چیزیں نظر آنے لگی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ گاؤں میں رہتی ہیں اور وقت کھیت دیکھتی تھیں لیکن کبھی ان سے یہ نہیں پہچانا تھا کہ یہ اللہ نے بنایا ہے قرآن نے غور و فکر کرنا سکھا دیا جتنا آپ اس کتاب کو جس وقت میں پڑھا رہی ہوں اس کو پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ غور و فکر کرنا آئے کیونکہ اس میں آپ دیکھیں اس کا ٹائٹل ہے فقہ الخلوب دلوں کی فقہ کہ دلوں کو سمجھنا یہ دل کی غزہ ہے اور اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر بات کی اللہ تعالیٰ کے ناموں پر بات کی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے افعال پر بات ہے آسمانوں کی تخلیق ہے زمین کی تخلیق ہے عرش کی تخلیق کرسی کی تخلیق مختلف چیزوں کی تخلیق پر غور و فکر یہ جو چپٹر چل رہا ہے یہ زمین کی تخلیق پر غور و فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے اور انسانی تخلیق کو غور کر کے پھر اللہ کو پہچاننا مقصود ہے تو جو اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کتاب پڑھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو زمین ہے نا خالی زمین پہ یہ غور کیا جائے تو اتنا انسان حیران رہ جاتا ہے آپ بات کر رہے تھے کہ جب یہ گندم کی فصل پکی ہوتی ہے تو سونے کی معنی محسوس ہوتی ہے اور جب وہ دھان کی فصل ہوتی تو وہ اتنی جھکیوی ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس میں اتنی آجزی ہے اور جو کپاس کی فصل ہوتی ہے وہ چاندرین راتوں میں چاندی کی معنی محسوس ہوتی ہے اور یہ زمین ایسی ہے اتنی حوصلے والی ہے اتنی صبر والی ہے کہ انسان انتاظہ نہیں لگا سکتا دیتی ہی جا رہی ہے جب سے ازل سے ابت تک اتنا اس میں حوصلہ ہے جو استعمال کرتا ہے جس کی ہے اگر وہ ساری عمر اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا کے جیسے گندم کی فصل آ رہی ہے اس کا عشر دے یا نہ دے پھر بھی صبر کرتی ہے حوصلہ کرتی ہے اور جس کی نہیں ہے جو اس پہ زبردستی قابض ہے وہ چاہے جتنا مرضی عشر دے دے جتنا مرضی صدقہ خیرات کر دے اس کو یہ نہیں کہتی کہ تو غلط کر رہا ہے تو کسی کے زمین پہ قبضہ کر کے تو یہ صدقہ خیرات تیرا قبول نہیں ہوگا پھر صبر سے پھر بھی صبر سے دیکھتی رہتی ہے سارا برداشت کرتی ہے اور سب کچھ ساری انفرمیشن جمع کر رہی ہے اور قیامت کے دن بول پڑے گی یو میں اذن تحدث و اخبار رہا اتنا اس میں حوصلہ ہے اتنا حوصلہ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور لوگوں کے روئیوں کو دیکھتی ہے پھر بھی برداشت کرتی ہے سارا کچھ دیکھے اور جب کبھی بھی ہم بے قرار ہوں ہٹ ہوں بے صبرے ہوں تو زمین کی مثال لے لیں کہ یہ قیامت کے دن ہر چیز کی خبر بتا دے گی اور اس سے حوصلہ سیکھ لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاذ ہے ایسا کہ پچھلے دن میں سوڑک مائن میں جانے کا اتفاق وہاں کھوڑا کان دیکھنے کا وہاں میرے نمک کی اتنی قسمیں اتنی ورائیٹی دیکھیں اتنا مطلب کہ اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ پیار ہے کہ ہماری ضرورتیں زمین میں کس طرح پوری ہو رہی کیونکہ پورے ملک میں سپلائی ہوتا ہے ہمارا نمک اور باہر جاتا ہے اور نمک ہی اتنی قسمیں ہوا اور شیف سر ان کے رنگ کلر دیکھیں اتنی خوش ہوئے اور وہاں میں اور یاد کر رہی تھی کہ ہم اس وقت زمین کے اس حصے میں ہیں کہ ہم باہر کی دنیا سے ملکل کٹے ہوئے ہیں ہم صرف اللہ کے رحموں کا رمبر ہیں کہ دنیا میں کوئی مدد کے لیے اندر نہیں آسکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جا کے اتنی خوبصورت چیزیں دیکھیں اور اتنی ورائیٹی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت پیار محسوس ہے اور بہت امان تازہ ہے وما اعظم نعم اللہ علی العبادی فی خلق هذه الارض اللذی اودعہا خالقها ما لا يحصى من النعم وما اعظم اور کتنی عظیم ہے نعم اللہ اللہ کی نعمتیں علی العبادی بندوں پر فی خلق هذه الارض اس زمین کی تخلیق میں پیدائش میں اللذی وہ جو اودعہا اس نے ودیعت کی رکھ دی خالقها اس کے خالق نے ما لا يحصى جو گنی نہیں جا سکتی من النعم نعمتوں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں سے کتنی زیادہ نعمتیں ہیں جو اس زمین کے اندر اللہ نے سمیٹ دی ہیں محفوظ کر دی ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے جتنا غور و فکر کرتے جائیں گے اتنے ہمارے دل اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اللہ سے محبت کرتے جائیں گے ہمارے اندر ایک واقعی ہل جائیں گے ہماری روحیں کام پھٹھیں گی اور ہم اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ایسے ہی لوگ اللہ کی عبادت کا لطف اٹھاتے ہیں اللہ ہمیں واقعی عبادت کا لطف اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمد کا اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و برکاتہ